در حقیقت اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کربلا کی یاد کربلا کا سانحہ کربلا کی قربانی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عظیم درس بھی ہے اور زندگی گزارنے کے سلسلے میں ایک عظیم پیغام بھی وہاں سے نصیب ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے اگر میں صرف دو لفظوں میں پوری گفتگو کو سمیٹھنا چاہوں تو سمیٹھ سکتا ہوں اور سمجھانا چاہوں تو سمجھا سکتا ہوں کربلا میں امام حسین نے صرف جینے کا سلیقہ نہیں سکھایا بلکہ مرنے کا بھی سلیقہ سکھا دیا جیا کیسے جائے یہ تو سب بتاتے ہیں مرا کیسے جائے یہ حسین بتا رہا ہے یہ کربلا کا اتنا بڑا پیغام ہے کہ اس پیغام کے ذریعے آدمی اپنی زندگی کو سوار سکتا ہے وہ لوگ جو اپنی راتوں کو دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافے میں گزارتے ہیں اور وہ لوگ جو دامن پر گناہوں کے دھبوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی صفرات کی تاریخی ہی میں نہیں دن کے اجالے میں بھی آوارگی میں گزارتے ہیں انہیں یہ خیال تک نہیں کہ موت کس حال میں واقع ہوگی لیکن امام نے بتا دیا مرنا ہو تو ذرا میری زندگی دیکھو اور میری موت بھی دیکھو کہ میں جب اس دنیا سے گیا ہوں تو میری از گردن بارگاہ سمتیت میں چھکی ہوئی تھی اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ میری طبیعت کے حوالے سے ذکر کر ہی دیا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اللہ نے جب مجھے یہاں آنے کی توفیق اتاہی فرما دی تو میں کچھ آپ کے حوالے قیمتی باتیں عرض کر کے آپ کی زندگی کو کربلا کے تاجتار کے سانچے میں ڈھالنے کے سلسلے میں ایک پیغام پہنچا سکوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا صرف یہ بیٹھنے والا خیراج عقیدت نے جملے پر توجہ چاہوں گا یہ بیٹھنے والا خیراج عقیدت اور سننے والا خیراج عقیدت نہ ہو ان کے نقشے قدم پر چلنے والا خیراج عقیدت اس لیے کہ امام نے صرف اس لیے قربانی نہیں دیتی کہ ان کی یاد کی محفیلیں سجائی جائیں امام نے تو اس لیے قربانی دی تھی کہ کوئی یزید کے نقشے قدم پر نہ چلے یہ مقصد قربانی تھا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے قربانی کسی حد تک دیتا ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے قربانی کسی حد تک دیتا ہے ایک مطبع دلو شریف پڑھ لیں اللہم اسبلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الكرام و ابنہ الكریم و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ آپ دیکھیں دنیا کا ہر باپ قربانی کسی لیے دے رہا ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لخت جگر تجھے نہیں معلوم تجھے پڑھانے میں میں نے کتنے پیسے کر چکے ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا وہ دکھائی دیتا ہے کہ میرے لخت جگر تجھے بڑھا کرنے میں مجھے کتنی قربانی دینی پڑی ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تجھے آلہ ڈگری دلانے کے اندر میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارمانوں کا جنازہ نکال کر تیرے مستقبل کو تابناک کیا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے کہاں کا مستقبل تم نے تابناک کیا تو باپ جواب دیکھا زمین کے اوپر کا میں نے اس کی دنیا سمواری میں نے اس کی دنیا کی آسائش کے انتظام کے سلسلے میں اس کے تعلیم کے لیے مال و ذر میں نے خرچ کیا تاکہ میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پہلائے میرا بچہ اچھے کپڑے پہنے میرا بچہ اچھے مکان میں رہے اور میرے بچے کی زندگی بڑے آرام سے گزرے اور کبھی کبھی موت کی تہلیز پر وہ باپ جس نے بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا دکان بنائی تو اس میں اضافہ کرنا بیچ کے خواب مت جانا یہ ایک باپ کا پیغام ہوتا ہے لیکن جس باپ کے نگاہوں میں قرآن موجود ہو اللہ کے کتاب موجود ہو وہ ان کی فکر سے زیادہ کہ بچے کا مستقبل خراب نہ ہو اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اس کی فکر بھی کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ فکر اگر کسی چیز کی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذَ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَٰہَكَ وَإِلَٰہَ آبَائِكَ اِبْرَائِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاہُمْ وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ وہ باپ جسے اپنے بچے کے مرنے کے بعد کی فکر ہوتی ہے وہ باپ اپنی موت کی تحریز پر پہنچنے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے حضرتِ یعقوب علیہ السلام اپنے وسال سے پہلے اپنے بچوں کو پوتوں کو جمع کر کے سوال پوچھتے ہیں میرے بچوں بتاؤ میرے بات تم کس کی عبادت کروگے اللہ اکبر سب نے جواب دیا آپ کے رب کی ابراہیم کے رب کی اسماعیل کے رب کی اسحاق کے رب کی ایک رب کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلمان ہیں حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے فکر اتا فرمائی اے بچوں کی زمین کے اوپر کے زندگی کی فکر کرنے والو ذرا یہ بھی سوچو کہ بچے کے مرنے کے بعد بھی تو فکر کرو اس لئے کہ یہاں اگر تم فکر نہ بھی کروگے تو کئی فکر کرنے والے پیدا ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں ہر پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے انسان دستِ تعاون بڑھاتا نظر آتا ہے لیکن قبر کے اندر پہنچنے کے بعد نہ باپ اندر جاتا ہے نہ ماں اندر جاتی ہے نہ بھائی اندر جاتا ہے نہ بیٹا اندر جاتا ہے کوئی کسی کی قبر کے اندر جاتا ہوا تکائی نہیں دیتا آئیے یہ مختصر تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے صرف یہ نہیں تھا کہ میری اولاد کا کیا اس لئے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کی پسند کیا ہے نبی کی چاہت کیا ہے انہوں نے اپنے نانا جان کے حوالے سے اپنی والدہ سے سنا تھا اپنے والد سے سنا تھا اپنے بھائی سے سنا تھا کہ نانا چان جب اس فرشگیتی پر تشریف لائے نا تو آپ کے لبھائے مبارک پر جنبش تھی اور فرشگیتی پر تشریف لاتی اس سجدے میں تھے سجدے میں تشریف لے گئے اور رب حبلی امتی فرمایا اللہ اکبر اسی طریقے سے امامِ حسین جانتے تھے کہ ویسال کے وقت بھی لبھائے مبارک پر جنبش تھی وہاں بھی رب حبلی امتی کی صدا تھی اسی طریقے سے پوری رات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ آیت کی تلاوت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں انتو عذیب ہم فائنہم عبادوں آپ اندازہ لگائیں امامِ حسین جانتے تھے کہ نانا کو اپنی امت کی بے پناہ فکر ہے اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے تو امامِ حسین نے بھی سوچا کہ آج یزید میرے نانا کی امت کو شرابی بنانا چاہتا ہے آوارہ بنانا چاہتا ہے عیاش بنانا چاہتا ہے تو امامِ حسین نے سوچا اگر میرے چھے ماہ کے بچے کو قربان کر کے بھی میرے نانا کی امت کو سیدھا راستہ نصیب ہو جاتا ہو تو میں چھے ماہ کے بچے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں امام نے چھے ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا جوانسال بچے کو بھی قربان کیا اور اپنے بھانجے کو بھی قربان کیا بھتیجے کو بھی قربان کیا اور ہمیں کیا بتایا ہے یہ بتایا کہ تمہاری آخرت کی بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے نقش قدم پر چلو میرے طریق پر چلو میرے راستے پر چلو ورنہ اگر مجھے میری بات ہوتی تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیم کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں دنیا کو ڈگری ملتی ہے دنیا کی انسان کو امتحان کے بعد امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے لیکن اے حسن و حسین آپ کی عظمتوں پر فربان امتحان سے پہلے ہی مصطفیٰ نے نوجوانا نے جنت کے سردار کی ڈگری عطا فرما دی آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں اے رسول کے رامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل میں آنے والا مجھے افسوس ہوتا ہے بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں صدیوں سے ذکر امام چل رہا ہے لیکن ذرا دیکھ لیجئے آپ کتنا فرق آیا بلکہ آج میں بتا دوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بلکل فرق نہیں ہوگا لیکن کربلا کے تاجدار کی شہادت کے واقعات کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے کیا سبق حاصل کرتے ہیں کیا ہم نے یہ آزم کیا کہ ہم امام کے نقشے قدم پر چلیں گے نہیں کیا ہماری زندگی گناہوں سے بچنے میں گزرنے کے سلسلے میں ہم نے اہد کیا نہیں ہم نے گناہوں سے اپنا رشتہ توڑا نہیں ہم نے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا آزم کیا نہیں کچھ بھی نہیں بس آتے ہیں سنتے ہیں کھاتے ہیں نیاز لیتے ہیں چلتے بن جاتے ہیں ان رسموں سے باہر آؤ ان رسموں سے باہر آؤ اس چیز کی طرف اپنی توجہ کو مبدول کرو کیا امام آپ نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی تھی ہم آپ کی اس قربانی کے مقصد کو سینے سے لگانے کے لیے تجار ہیں اگر اس پیغام پر آپ نے لبے کہا اور اس کو اپنی زندگی میں آپ نے اختیار کر لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان یاد رکھئے گا امام حسین تو وہ سخی ابن سخی ہیں کہ اگر کوئی ان کے پیغام پر عمل کر لے تو وہ اپنے پیغام پر عمل کرنے والے کو اس وقت تک وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف نہ لے اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا سا سمجھتے چلی دنیا میں توجہ چاہو جاتا دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو میں بڑے مزے سے اپی زندگی گزاروں مجھے یہ بتائیے کیا کوئی انسان بھی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی تکلیف میں گزرے آپ جواب دیں میں سمجھوں گا میری بات آپ سمجھیں میں آپ کے علاقے میں پہلی بار حاضر آیا ہوں کوئی چاہتا ہے تکلیف میں گزرے نہیں لیکن ایک سوال اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہوتی ہے لقد خلقنا الانسان فی قبض یہ قرآن کا فیصلہ ہے آپ مجھے بتائیے تکلیف انسان کا مقدر ہے اسی لئے انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا زمین پر آنے سے پہلے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوتی اور درد جو ہوتا ہے کتنا سخت درد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جائے اسے شہادت کا مرتبہ نظی یعنی ڈیلیوری میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور اسے شہادت کے مرتبے کے حوالے سے بشارت لیتے نظر اور ایک صحابی نے اپنی والدہ کو کاندھے پر اٹھا کر کئی کلومیٹر کا سفر کیا اور پھر حضور سے پوچھا کیا میری ماں کی حق کو میں نے ادا کر دیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے حق کا جہاں تک معاملہ ہے تو تیری ماں تجھے جب جن رہی تھی ولادت کے وقت جو تیری ماں کو درد کے جھٹکے لگے تھے شاید اس جھٹکے میں سے کسی ایک جھٹکے کا بھی بدلہ ابھی تک تُو نے ادا نہیں اب ذرا سوچ اتنی تکلیف اتنی تکلیف تو یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے یہ راحت کی جگہ نہیں اور تکلیف سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو مارے کوئی آپ پریشان کرے آپ بی مار رہے یہ نہیں ہر قسم کی تکلیف کسی کے جملے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں کسی کی بات آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تکلیف میں کرنا جا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بے گناہ ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے کوئی ہماری برائی کر پکھیڑا کھڑا کر رکھ ہے انہوں نے اور ہمارے پیچھے سے ایسی باتیں کر رہے تو دل دھوکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں توجہ چاہوں ہم کیا کرتے ہیں بد دھوہ دیتے ہیں ہے نا یا کیا کرتے ہیں کسی بابا کے پاس چلے گئے ذرا کچھ کر دو بہت ستا آتا اگر کوئی عالم ہیں عامل ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کا تو انتظام کر دیں صحیح مانو میں اگر کچھ ہیں تو ایسے ہی نہیں چلی یہاں بھی ایک بات یاد آگئی تھوڑا کریکشن کرتا ہوا آج کی پوزیشن میں لوگ کرامت کے اتنے شوقین ہو گئے کہ ہر میلے کچھلے آدمی کو دیکھنے کے بعد سمجھ دیں کہ یہ بابا بہت پہنچے وے ایک بار انہوں نے یہ کہہ دیا تھا بس ہو گیا بڑی کرامت ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوشتہ ہوں کربلا میں اتنا پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ مسئیبت کا اگر تاجدار کربلا دعا حسین کربلا میں اس مصیبت کی دوری کے لئے دعا کی ہو ارے حق تو یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی شہرت نانا جان بھی دعا نہیں کر رہے امتحان نہ ہو والد بھی دعا نہیں کر رہے ہیں کہ امتحان نہ ہو بلکہ اس جگہ کی نٹی کو پیش کیا جاتا جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے اب ذرا سوچ بہت سمجھ نی کی بات ہے آج انسان کرامتوں کے پیچھے بھاگتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو وہ صاحب کرامت سمجھ رہا ہے وہ نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا وہ شریعت پر عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا حلال و حرام کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا خواتین کے ساتھ اس کے رویے کیا ہیں ساری چیزوں کی وہ پروہ نہیں کرتا وہ تو بس بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں کر کے چلا خود بھی اور لے کے بھی چلا خواتین کو اور کہتا یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی چھوٹی سی مصیبت دور کرنے کے لیے نہ جانے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں اے کربلا کے تاجدار اتنی بڑی مصیبت کی بچہ بھی شہید ہو گیا نوجوانہ نے اہل بیت بھی شہید ہو گئے آپ کیوں دعا نہیں کر رہے ہیں توجہ چاہ شاید زندگی بھر کا ایک کنفیوزن آپ کا دور ہو میں گزشتہ جمعہ کو تفسیر پڑھ رہا تھا فجر کی نماز کے بعد تو پڑھتے میں میں کسی ایک اور آیت کی تفسیر تلاش کر رہا تھا لیکن تفسیر میرے سامنے آئی اور اس تفسیر کو جب میں دیکھنے لگا فیریز تو وہاں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر تائٹل جو تھا فیریز کے اندر وہ یہ تھا استقامت نہ کے کرامت میں تھوڑا چونکا یہ میری موضوع کی مناسبت سے ہے میں نے فورا جو ہے وہ صفحے تھا جب میں اس صفحے پر پہنچا تو وہاں حضرت جنید بغدادی کا قول موجود تھا توجہ چاہوں تا حضرت جنید بغدادی علی رحمہ کا قول یہ تھا اللہ اللہ زندگی بدل دے ایسا قول تھا فرماتے ہیں استقامت کا طالب خدا ہے کرامت کا طالب بندہ ہے تو کربلا میں پوزیشن یہ تھی کہ حسین کو قرآن کے راستے سے ہٹانے کے لیے بائی سزار کا لشکر لے کر آیا گیا حسین نے کہا آج قرآمت نہیں دکھاؤں گا آج استقامت دکھاؤں گا لگا لے تجھے جتنی طاقت لگانی ہے حسین کا ایک قدم بھی قرآن سے ہٹے گا نہیں شریعت سے نہیں ہٹے گا پتا چلا شریعت پر قائم رہنا اس سے بڑھ کر کھر نعر تکبیر نعر رسالت مسلک علی حضرت علامہ مولانا شاکر علی نور صاحب نبلا استقامت سب سے بڑی کرامت اے رسول عاظم صلی اللہ علی وسلم کے دیوانوں تو عز کر رہا تھا مسئبت آقا کریم صلی اللہ علی وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین کے راستے میں سب سے زیادہ محصت آیا گیا سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علی وسلم کو جتنی تکلیفیں اور پریشان دین کے راستے میں آئیں اتنا کسی اور نہیں آئیں اور پھر اس حدیث کا آخری ٹکڑا بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علی وسلم فرماتے جو جتنا زیادہ دین دار ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوگی جو جتنا دین میں کمزور ہوگا آزمائش بھی اتنی کمزور ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ تو سب جانتا ہے پھر یہ انتہان کیوں تو قرآن کہتا ہے کون سچا ہے آج ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے دو ٹکے کا امتحان پھسل جاتا ہے آل پٹک سے جھوٹ نکل گیا اور دعویہ ہم غلام رسول چند ٹکوں میں پھسل گیا جھوٹ زبان سے نکل رہا ہے خیانت ہو رہی ہے غبر ہو رہا ہے اور انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان اور یہ ساری چیزیں بھی بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ آزمائے جاؤ رہا تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں کوئی ستاتا ہے کوئی بات کانوں تک پہنچ تو ہم کیا کرتے ہیں بد دعا کرتے ہم ٹینشن میں آکر کچھ لوگ ٹینشن میں آکر سگریٹ دینیا شروع کر دیتے ہم ٹی وی دیکھ نا شروع کر دیتے ہم کی آر ریلیکس ملے گا اور آگے پڑھ کر کچھ لوگ نچا کر دیتے ہیں کہ سے تھوڑا سا ٹینشن ہلکا ہوگا آپ ٹینشن بڑا رہے ہو ہلکا نہیں اور آپ اور ہم دو خطا کے پتلے ہیں معصوم تو ہیں نہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤ اس پر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ عزب جل نے تربیت فرمائی اور جب رسول رحمت دہنی کی اور بھگواس کے بازار گرم کیے تو پیغمبر کے واسطے سے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی اب آپ دیکھئے کیسے آپ کوئی کچھ کہے آپ دیکھ قصور ہو تو دل بیٹھ جائے گا اور سارا غصہ اترے گا گھر آ کر بھی بھی پورا کہنے والے پر کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن گھر آئے گا بیوی کو ڈاٹ بچے کو مار بیوی کہے میرا قصور کیا میں آٹ ٹینشن میں ہوں بیوی کہیں ہوں میں آپ کو سولیوشن بتاتا ہوں میں علاج بتاتا ہوں اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ سے کون محبوب جس کے صدقے میں جس کی وجہ سے ساری کائنات موجود میں آئی ہمیں جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں اور قیامت تک جو کچھ ملتا رہے گا حضور کے صدقے میں ملتا رہے اب آپ دیکھیں قرآن کیا لگا لگا اَنَّكَ يَدِقُ صدرُ كَبِ مَا يَبُلُون محبوب ہم اس کو جانتے کون کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اب سالیوشن بتا رہا ہے کیا اگر کسی کی بات تمہارے دل کو چھلنی کر دے تم حق پر ہو فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ وَكُمْ مِنَ السَّاجدِين اپنے رب کی تسبیح کرو حمد بجا لاؤ اور سجدہ قسم کی مصیبتیں آ جائیں الفاظ کے تیر چل رہے ہوں اللہ کی تسبیح شروع کر دو اللہ کی حمد بجا لانا شروع کر دو ہوگا کیا لفظوں کے تیر سے تمہارا سینہ زقمی ہوا اور اللہ کے ذکر سے تمہارے سینے کو راحت نصیب ہو جائے گی اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان تو یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے یہاں مصیبت ہی مصیبت ہے پریشانی ہی پریشانی ہے لیکن قربان جائیے ان مصیبتوں کی بھی عظمت پر ان مصیبتوں کی بھی عظمت پر کہ یہ مصیبت بھی بڑا اونچا معام رکھتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور اس سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے حضور فرماتے اس سے بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں یا جس کی وجہ سے درجہ بلند نہ ہو رہا ہو یا جس کی وجہ سے خطائیں معاف نہ ہو رہی ہوں ہم جیسوں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اللہ والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان اب آئیئے اور سمجھا تو اللہ عزو جل کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو بطور ضرورت پہلے پیش فرمایا اور جس اس کو بات میں پیدا فرمایا مثال کے طور پر انسان کو ضرورت آسمان کی تو انسان کو پہلے پیدا نہیں فرمایا آسمان کو پہلے پیدا فرمایا انسان کو ضرورت زمین کی تو زمین پہلے پیدا فرمائی انسان کو بات میں پیدا فرما آپ دیکھتے چلے جائیں اور تھوڑا بہت قریب لاکر کے سمجھا دوں بچے کو اللہ بعد میں پیدا کرتا ہے اور ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے اللہ اکبر یہ میرے رب کی شان ہے ایسے ہی ہر مسئیبت سے پہلے میرے قریب نے مسئیبت کا علاج پیدا فرما دیا آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کی ترتیب کو دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوستعینو بصبر واسفلا مصیبت کا ذکر بھی ابتدا میں نہیں آیا مصیبت کا ذکر بعد میں آتا ہے اب امتحان کی بات آ رہی ہے وَلَنَا بْلُوبَنَّكُمْ بِشَّيْئِمْ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذینَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ اب آپ دیکھیں پہلے اللہ نے علاج بتا دیا کہ جب تم آزمائے جاؤ کس سے آزمائے جاؤ تھوڑے سے خوف سے کربلا کے اندر امام حسین کو بائی سزار کے لشکر کے ذریعے خوف مسلط کیا گیا پانی بند کر دیا گیا بچے کو شہید کر دیا گیا جان کے سلسلے میں دھمکیاں دی گئیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ اکبر پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ نباسے اللہ کے فرمان پر عمل کر کے سابر و شاکر بن کر اپنی جگہ پہ ٹٹے ہوئے ہیں اللہ سے صبر کی مدد طلب کر رہے ہیں گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور خود بھی صبر کا نامندہ میں ہوئے ہیں اس لیے کہ قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے تھا ایک اور سمجھنے کی بات بتا دوں ہمارے یہاں زیادہ تر واقعاتِ کربلہ جب بیان ہوتے ہیں تو اس طرف توجہ مبضل کرائی جاتی ہے امامِ حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے لیکن مادرت کے ساتھ ہم لوگوں کی طرح امامِ حسین قرآن کی ایک دو آیتوں کے عامل نہیں تھے آج تو ہماری گفتلو بھی پانس سات دس آیتوں پر ہوتی ہیں اور ہم جانتے کہ کھل قرآن یہی ہے بس ہی نکاہ تلا اس کے علاوہ کا پورا قرآن مترو چھوڑ چکے ہیں بلکہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کو عمل کی کتاب مانتا ہی جانتا ہی نہیں مانتا تو ہوگا لیکن جانتا نہیں لیکن اگر ایک جملے میں میرے امام عشان بیان کر تو آپ سمجھ جائیں اور وہ یہ ہے پورے قرآن کے عامل کا نام ہے امامِ حسین پورے قرآن ہم صرف سجدہ بتا رہے ہیں یقیناً سجدے میں جان دینا بہت بڑی قربانی ہے بتائیں ضرور بتائیں لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ کربلا میں اپنے بھائی کہا انہوں نے کیسے ادا کیا آپ مجھے بتاؤ آپ کے سامنے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلو آج بھائی اگر مالی اعتبار سے پریشان ہے نا تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرنے کے لیے بھی جلدی تیار نہیں ہے اور زیادہ تر دو بھائی ایک فیملی کے اعتبار سے رہتے ہوتے ہیں جدائی کب آتی ہے جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں جہاں بچے بڑے ہوئے جھگڑے شروع ہو اب سپریشن ہو جاتا ہے بہن کی شادی ہو گئی تو بھانجوں کا معاملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں بھائی بھائی کے جھگڑے نظر آتے ہیں بھائی بہن کے جھگڑے نظر آتے ہیں اور یہ سارے جھگڑے نظر آتے ہیں کوئی بھائی آج کے دور میں اپنے بھائی کو مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا میرے امام یہ کیا بات ہے کہ کربلا میں آپ کے بھائی آپ پر جان لچھاور کرنے کو تیار ہے ذرا سوچو تو صحیح تو یہاں یہ چیز فاضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین نے اپنے بھائیوں کا حق اس طریقے سے ادا کیا تھا کہ کربلا میں جب اپنے بھائی کے سامنے یہ مرحلہ آیا حالاکہ امام حسین نے سب سے کہا تھا راہ کی تاریکی میں چلے جاؤ ان کا معاملہ مجھ سے ہے لیکن قربان ان بھائیوں کی عظمت پر کہ سب امام پر نسار ہونے کے لیے تیار تھے بہتیجی نہیں ارے بہن اپنی گود خالی کرنے کو تیار اپنا بچہ پیش کر رہی ہے بھائی تو پہلے نہیں جائے گا میں اپنے بچے کو پہلے کھنے بانگا یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب کے حق ادا کی گئے ہوں اور اس سے حق ادا کرنا یہ قرآن کا فرمان ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کربلا تھا صرف ایک آیت پر عمل کا معاملہ نہیں تھا کربلا میں اگر امام حسین کی زندگی کو دیکھنا ہے اور سبجنا ہے تو یوں سمجھو پورے قرآن مقدس کے عامل کا نام ہے امام حسین قرآن نے کہا کہ جب تمہاری آزمائش ہو کرنا کیا ہے استعیم بدد کس سے بس سبر سے وصولہ اور نماز سبر سے نہ بدد طلب کرو اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں مولانا عبوم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساری تسبیحات کا جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی تسبیح بھی سبر سے بڑی تسبیح نظر ہے سبر ایسی تسبیح اس لیے کہ ہر تسبیح کا سواب ہے اتنا کہ لیمیٹیڈ لیکن اللہ اکبر جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو اس میں سبر ہی ایسا عمل ہے اور ایسی تسبیح ہے کہ اس کا سواب اللہ نے بے حساب رکھا انما یوفت سابرون اجرہن بغیر حساب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت کی یا بنی اقمیس فلا وعمر بالمعروف ونہا عنی المنکر واسبر علامہ اصوابا ان ذالک من حضم الامور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز سے تربیت فرمائی تھی جو تربیت پکار اٹھی جب حلق پچھوری چلانے کا ارادہ آپ نے فرمایا تو یہی تو کہا تھا ارے حضور سے بھی رب نے فرمایا اب قرآن اٹھا کر کے دیکھئے جا بجا صبر کی تاقید ہے جا بجا صبر کے حوالے سے اللہ کا فرمان ہے صبر کہتے کسے ہیں ڈٹ جانے ڈٹ جانے کا نام ہے صبر ہے روکنے کا نام بھی صبر ہے اور روکنے کا نام بھی صبر ہے توجہ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے روکے رکھا یہ بھی صبر ہے یہ بھی صبر ہے اس کو بھی سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں میں صرف کربلا کا درس کربلا سے ملنے والے درس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور سن چکے ہوں گے بلکہ یاد بھی ہوں گے آپ کو یاد بھی ہوں گے اس طرح میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں اس سے جو درس اور سبق مل رہا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا اس کا نام بھی ہے صبر کس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں ذرا تھنڈے دماغ سے سوچے اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ خود کو روکنے کے حوالے سے فرمایا رف فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعَشِجِ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ صبر اسے اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرو مصیبت آ جائے شکوا نہ کرو صبر کے دامن کو تھامو صبر کے پہاڑ بن جاؤ اللہ اکبر صبر ایسا ہتھیار ہے اور ایسا عمل ہے کہ صبر کے بلبوتے پر آپ کو بے حساب عجر بھی ملے گا اور رب قدیر جل جلالہ صبر کی بنیاد پر مصیبتوں کو دور بھی فرما دے گا قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا دُوحَدٍ عَظِيمٍ بہت سارا مقام انسان کو صبر کی بنیاد پر مل جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں انسان کو اللہ عزب جلل نے خوش نصیب بنایا ہے تقدیر والا بنایا ہے تو اسے نصیب ہو جاتا ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو صبر بہت بڑی چیزیں روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اب آئیے ہم صلاح کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں اس لئے کہ طبیعت بھی اب زیادہ ساتھ نہیں دے رہی کہ میں تفصیلیں گفتگو کر سکوں لیکن میں آپ کو بتاؤں آج تھوڑی سی تکلیف آئی ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں واویلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں دامنے سب ہاتھوں سے چھوڑ جاتا ہے لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب مسئیبت پڑتی ہے نا وہ شور نہیں کرتے جزا فضا نہیں کرتے وہ تو صرف یہ سوچنے دینے والا قوم ہیں وہ آنے والے کو نہیں دیکھتے دینے والے کو دیکھتے چاہے پھر نعمت ملے چاہے اس کی طرف سے جو بھی ملے وہ بسر و چشم اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو قرآن نے واضح کیا آپ بچنا چاہتے ہیں مسئیبتوں سے آپ چاہتے ہیں تکالیف کی وادیوں سے نکل جائیں اور مسئیبت میں کوئی ایسا سہارہ آپ کو مل جائے جس سہارے کی بنیاد پر مسئیبت کا مقابلہ کر سکیں تو قرآن کہتا ہے انسان خلقہ لوعا اذا مسہو الشرق جزوعا و اذا مسہو الخیر منوعا انسان کی پوزیشن قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب مسئیبت پہنچتی ہے تو شور کرتا ہے اور جب خوشی پہنچتی ہے تو ہاتھ کو روک لیتا ہے لیکن جو پنج وقت تا نماز کا مستقل پابند ہے نہ وہ مسئیبت میں شور کرتا ہے نہ راحت میں ہاتھ کو روکتا ہے بلکہ اس کی سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ تو اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور یہی نماز اسے حوصلہ عطا کرتی ہے اسے طاقت عطا کرتی ہے میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری پیارے دیوانوں آج مسلمان کا حال یہ ہے سردرد نماز کی چھٹی پیردرد نماز کی چھٹی دھندہ چل رہا ہے نماز کی چھٹی سفر میں ہے نماز کی چھٹی تکلیف ہے نماز کی چھٹی بچہ بیمار ہے نماز کی چھٹی الاعیاد باللہ بلکہ کچھ بھی تکلیف نہیں ہے پھر بھی نماز کی چھٹی پھر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن امام حسین نے ترس دیا استعینو بصبر و صلح پوری زندگی صبر کی آپ سوچیں کہ زندگی کہاں پوری صبر میں گزری امام حسین نے تو صرف قربلا میں صبر کی نہیں بھی پوری زندگی صبر پوری زندگی میں دلیل کی روشنی میں سمجھاؤں کسی مریض سے ڈاکٹر کہہ دے کہ چند گھنٹوں کے بعد تم اس دنیا سے کچھ کر جاؤ گے تو ان چند گھنٹوں کو گزارنا صبر اسے خطرناک چیز نہیں ہے صبر ہی ہے تو جس حسین کو ولادت کے وقت کہتی آ گیا ہو کہ کربلا میں تم شہید کیے جاؤ گے تو یہ چھپن سال تک پوری عمر امام حسین نے صبر نہ گزارا یہ پورا عرصہ انہوں نے صبر میں گزارا اور جب ترتیب دیکھی قرآن کی کہ صبر کا ذکر پہلے ہے اور صلاح کا ذکر بعد میں ہے تو پھر کسی اور سے مدد نہیں مانگی جب جان دینے کا وقت آیا تو پوچھا وقت کون سا ہے اور پھر سجدے میں جان لٹا کر بتا دیا اے قرآن کی ترتیب تجھے میرا سلام میں نے زندگی صبر میں گزاری اور اس میں صلاح کے حوالے سے بات میں ذکر رہے اب سجدے میں میں جان قربان کر کے اللہ کی طرف سے اس مطعے جان فضا کو حاصل کر رہا ہوں سابر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ اور سجدہ کرنے والا خدا سے قریب ہو جاتا ہے اس طرح سے میں دونوں چیزیں حاصل کر چکا ہوں میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں اور اللہ عز و جل میرے ساتھ میرے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے دیوانوں تو مصیبت کی اندر کوئی غلط کام نہ کرو پریشانی میں کوئی غلط کام نہ کرو اللہ نے ہمیں طریقہ تاکیا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو انشاءاللہ رب مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا دور فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب فرما دے گا امام حسین بظاہر تو نظر آ رہے ہیں کہ جان انہوں نے قربان کر دی حقیقت میں یہ ہے کہ مرتبہ شہادت پر اس طرح سے پہنچے کہ تاریخ انبیاء کے اندر کسی بھی نبی کی اولاد کو ایسا مرتبہ اور اس شان سے اہلِ بیت نے قربانی دی ہو ایسی قربانی کسی نبی کی اہلِ بیت کے اندر نظر نہیں آتی یہ صرف مصطفیٰ کے اہلِ بیت کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانوں بس اب کفتگو کو ختم کرنے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گا خدا رہا تذکرِ حسین سن کر بس یوں ہی مت چلے جانا جس مقصد کے لئے امام حسین نے قربانی دی تھی اس مقصد کو پہچانو سمجھو اس پر عمل کرو امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی گناہوں میں نہ گزرے امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی شراب میں نہ گزرے امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی زینہ میں نہ گزرے امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی جوے میں نہ گزرے امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی قرآن کے ڈائریکشن کے مطابق اور مصطفیٰ پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعہ حسنہ کے مطابق گزرے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب اگر کسی کے حاشی خیال بھی یہ بات ہو کہ امام تو وہاں پر چان دے چکے یزید معاذ اللہ کامیاب ہوا تو یاد رکھیں مقصد سب سے بڑی چیز ہوا کرتا ہے یزید کا مقصد تھا حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا یعنی حسین سے اپنی بیعت کروانا اور حسین کا مقصد تھا جان دے سکتا ہوں ہاتھ نہیں دے سکتا بتاؤ مقصد میں کون کامیاب رہا تو جواب ملے گا مقصد میں حسین کامیاب رہے حسین کل بھی فاتح تھے آج بھی ہیں اور قیامت تک کے لئے میرے حسین فاتح ہیں اللہ رب العزت جللہ جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصت کو تفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمندگار ان کی قربانی کے مقصد کو سمجھ کر اس مقصد کو دل و جہاں کے اندر اتارتے ہوئے اپنی زندگی ان کی تعلیمات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُقِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُ